بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالى فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل لنناس وبينات من الہدى والفرقان بہترم سامین کرام قرآن مجید کا سطرہ پارہ جس میں خداوند کریم نے دو سوروں کا تذکرہ کیا سور مبارکہ انبیاء اور سور مبارکہ حج سور انبیاء کی کل ایک سو بارہ آیات ہیں اور سور مبارکہ حج کی کل اٹھتر آیات ہیں جو اس بارے میں شامل ہیں سور مبارکہ انبیاء کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اشار فرماتے ہیں کہ من قرآ سورة الانبیاء حبا لہا کانا کمن رافق النبیین اجمعین فی جنات النعیم وکانا مہیبا فی اعیون الناس حیات الدنیا جو شخص بھی سور مبارکہ انبیاء کی قرآت کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہوئے یعنی جس کو یہ سورہ محبوب ہو اور وہ اس سورے کی تلاوت کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہیں کہ جس نے تمام انبیاء کے ساتھ دوستی اختیار کی ہو اور جنات النعیم میں یعنی خداوند کریم کی نعمت والی جنت میں انبیاء کا ہم نشین رہا ہو اور فرمائے کہ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے یعنی یہ تو آخرت کا فائدہ ہو گیا دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی حیبت بڑھ جاتی ہے سور مبارکہ انبیاء کی ابتدائی دو آیات میں خداوند کریم نے اشار فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا دن نزدیک آ چکا ہے لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جب بھی ان کی طرف خداوند کریم کی طرف سے کوئی ذکر آتا ہے تو یہ کھیل کد میں لگ جاتے ہیں خداوند کریم اشار فرماتا ہے کہ اقترب الناس حسابہم وہم فی غفلت معردون کہ لوگوں کے لئے ان کا حساب نزدیک آن پہنچا ہے جبکہ وہ غفلت میں پھرے جاتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے رب کی جانب سے کوئی بھی ذکر نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اس ذکر کو سنتے تو ہیں لیکن پھر دوبارہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ کفار ہمارے پیغمبر پر ترہ ترہ کی تحمتیں لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ جادو کے سیوار کچھ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو یہ پیغمبر لے کر آیا ہے یہ مختلف خوابوں کا مجموعہ ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود رسول اللہ نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ شاعر ہیں ساری تحمتوں کا خداوند کریم نے ایک ہی جواب دیا کہ دیکھو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اس موجزے کا جواب لیا ہو یعنی قرآن مجید کا جواب لیا ہو آیت نمبر پانچ میں خداوند کریم نے اشار فرمایا فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مختلف خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا شاعر ہے پس تم بھی ایک آیت کو لے آؤ یعنی جس طرح سے ہم نے قرآن موجزے کے طور پر نازل کیا ہے تم بھی کوئی اس کے جیسا موجزہ لے کر آؤ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ آپ ویسے ہی پیغمبر ہیں کہ جیسے آپ سے پہلے ہم نے پیغمبروں کو بیجا یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے وہ بھی بازار میں گھومتے تھے یعنی وہ بھی انسان تھے اور ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بیجا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا طول تاریخ میں کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی اور مخلوق کو بیجا تو کیونکہ گزشتہ انبیاء بھی آپ کی طرح انسان تھے تو آپ بھی انسانوں میں سے ہیں اور انسان ہیں انسان کی طرح کھاتے پیتے ہیں انسان جس طرح سے مر جاتے ہیں آپ کو بھی موت آ جائے گی تو یہ جو کفار کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر تمہارا وعدہ سچا ہے یا تم سچے رسول ہو تو کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا یا اس طرح کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں یہ بالکل بےہودہ خواہشیں ہیں پھر اس کے بعد خدا وعدہ کریم نے گوشتہ قوموں کا حوالہ دیتے ہو فرمایا کہ انہوں نے ہمارے نمائندوں کا انکار کیا یعنی ہماری حجتوں کا ہمارے انبیاء کا انکار کیا تو ہمارے عذاب نے انہیں گھیڑ لیا اور جب ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تو وہ بھاگ نکلے تو خدا وعدہ کریم نے فرمایا کہ اب کہاں بھاگے جاتے ہو دوبارہ اسی طرف اپنی زندگی کی طرف آ جاؤ کہ جو زندگی تم گزار رہے تھے اور جس کو تم بڑی اچھی اور نعمت والی زندگی سمجھ رہے تھے پھر خدا وعدہ کریم فرماتا ہے کہ جب عذاب ہے خدا نے ان کو گھیڑ لیا اپنی گرفت میں لے لیا تو پھر اس عذاب نے ان کو جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور راک کی طرح کر دیا آیت نمبر سولہ میں خدا وعدہ کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو بے مقصد خلق نہیں کیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے خلق نہیں کیا کھیل کود کی خاطر یعنی بےہودہ خلق نہیں کیا خدا وعدہ کریم نے اس کائنات کی ایک ایک خلقت اور ایک ایک موجود کا ایک حدف اور مقصد ہے جو خدا وعدہ کریم بہتر جانتا ہے پھر اس کے بعد خدا وعدہ کریم نے فرمایا کہ ہم حق کے ذریعے سے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے باطل کا سر ٹوٹ کر رہے جاتا ہے اور باطل اچانک مٹ جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ فرشتے نہ تو اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے سر پیچی کرتے ہیں اور وہ رات دن اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں پھر اس کے بعد شرک کی مضمت ہوئی اور فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے علاوہ بھی معبود بنا لیا ہے تو پس اپنے عقیدے پر محکم دلیل کو لے کر آو یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہیں تو اپنے معبودوں کے لیے محکم دلیل کو لے کر آو پھر فرمایا کہ کسی رسول کو ہم نے نہیں بیجا مگر یہ کہ جو بھی رسول آیا اس نے توحید کی طرف دعوت دی یعنی طول تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی جانب سے کوئی رسول آیا ہو اور اس نے نعوذ باللہ شرک کی دعوت دی ہو تمام رسولوں نے آدم سے لے کر خاتم تک ہر رسول نے توحید پروردگار کی طرف دعوت دی ہے ایک خدا کی پرستش کی طرف دعوت دی ہے اور پھر اس کے بعد خدا منہ کریم نے توحید کی نشانیوں کو بیان کیا اور پھر بیان فرمایا کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا اور ہم تم کو خیر اور شر سے آزمائیں گے پھر فرمایا کہ کافر آپ کا مذاب اڑاتے ہیں اور جس عذاب آپ ان کو وعدہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس عذاب کو جلدی لیا ہو تو خدا منہ کریم نے فرمایا کہ ہمارا عذاب جو اچانک آنے والا ہے اور پھر رسول اللہ کو تسلی دی کہ اگر آپ کا مذاب اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاب اڑایا گیا لیکن ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ جس چیز کا مذاب اڑاتے تھے یعنی عذاب خدا اسی نے ان کو گھیڑ لیا اور ان کی گرفت کر لی پھر اس کے بعد آیت نمبر سنتالیس میں خدا منہ کریم نے اشار فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو پورے عدل و انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا خدا منہ کریم اشار فرماتا ہے کہ ہم ترازو کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک لگائیں گے اور پھر کسی پر ظرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے حاضر کریں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں پھر اس کے بعد خدا منہ کریم نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا اور انبیاء کے اوپر جو خدا منہ کریم نے اپنا خاص لطف اور انعیت کیا اس کا تذکرہ خدا منہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ اور حارون کو فرقان عطا کیا یعنی ایسی چیز جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے جدائی ڈالنے والی ہے وہ چیز ہم نے موسیٰ اور حارون کا عطا کی موسیٰ اور حارون کا ہم نے روشنی عطا کی اور متقین کے لیے ذکر عطا کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو ہوشمندی اور سمجھبور عطا کی کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے جو کہ بت پرست تھی ان کے سامنے محکم دلیلوں کے ذریعے سے کلمہ توحید کو بلند کیا اور بتو کو توڑا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم تمام بتو کو توڑ دیتے ہیں کہ جب ان کی قوم شہر سے بھار گئی بھی ہوتی ہے تو تمام بتو کو توڑ دیتے ہیں اور بڑے بت کو جو ہے وہ سعی اور سالم چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی گردن میں کلالے کو دال دیتے ہیں اور جب ان کی قوم واپس پر لٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے سارے کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں صرف ایک جو سب سے بڑا بت ہے وہ سعی اور سلامت ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا تو کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ ہمارے بتو کو برا بھلا کہتا ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم کو پکڑ کر لے کر آؤ حاضر کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا تو حضرت ابراہیم سے کہنا لگے کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتو کے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام انجام دیا ہے حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہے قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ اِنْكَانُوا يَنْتِقُونَ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بلکہ یہ جو سب سے بڑا وہ تھے اس نے ان سب کو توڑا ہے پس اس سے پوچھو اگر یہ تمہیں کچھ بول سکیں اور اپنی زمان ہی لاسکیں تو جیسے ہی حضرت ابراہیم سے یہ بات انہوں نے سنی جو کہ استدلال سے بھربور تھی اور بلکل واضح اور روشن استدلال تھا تو فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ سب کے سب اپنی بغلے جھاگنے لگے اور وہ کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ بدھ جو وہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں جائے ان کو ایک جگہ رکھ دیا جائے وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں نہ خود سے حرکت کر سکتے ہیں تو بھلا یہ ہمیں کیا بتائیں گے جب باطل نے یہ دیکھا کہ اس کو شکست ہو گئی ہے تو اس نے حق سے مبارزہ کیا اور کہا کہ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ جلائی جائے قَالُوا حَرِّقُوهُ مَنْصُرُوا آلِحَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ تو انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم یہ کام کرنے والے ہو پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا اور جناب ابراہیم کو آگ میں پھیکا گیا اور آگ خداوند کریم کے معجزے سے گلزار ہو گئی جس کے بارے میں خداوند کریم نے اشار فرمایا کہ قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِمْ اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور یوں اس طریقے سے خداوند کریم نے اپنی حقانیت کو اور جناب ابراہیم کی سچائی کو ثابت کیا پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب لوت کا تذکرہ کیا کہ لوت کو ہم نے نجات بخشی اور ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یاقوب عطا کیے جن کو ہم نے لوگوں کا امام بنایا جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی زکاة دینے کی اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے اشارت فرمائے کہ ہم نے لوت کو علم اور حکمت اتا کی اور انہیں نجات بخشی اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا پھر اس کے بعد حضرت نوہ کا تذکرہ ہوا کہ خدا نے حضرت نوہ کو اور ان کے اہل کو بڑی مصیبت سے بچا لیا جناب دعوت اور سلیمان کے بارے میں خداوند کریم نے اشارت فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو علم اور حکمت اتا کی اور دعوت کے لئے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کریں اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور جناب دعوت کو زرہ بنانے کا ہنر سکایا اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لئے خداوند کریم نے ہواو کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ایوب کا تذکرہ کیا کہ جب جناب ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ مجھے بیماری نے گھیڑ لیا ہے خداوند کریم مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما تو خداوند کریم نے جناب ایوب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی جانس سے رحمت اور عبادت گزاروں کے لئے نصیحت عطا کی پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت اسماعیل حضرت عدریس اور جناب ذل کفل کا تذکرہ کیا کہ یہ تینوں یہ سب کے سب ہمارے سابر بندے تھے اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور سب کے سب ہمارے سالے بندے تھے پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ خداوند کریم نے نقل کیا کہ جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر باہر نکلے اور جناب یونسی گمان کر رہے تھے کہ ہم خداوند کریم یعنی ان کے پر زمین کو تنگ نہیں کرے گا اور پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہاں سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جناب یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ خدا کی تسبیح کی اور فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تہرے تو پاک و منزہ ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں پھر خداوند کریم نے جناب یونس کو نجات اتا کی اور کشتی کے اس پیٹ سے باہر نکالا پھر اس کے بعد جناب زکریہ کا تذکرہ ہوا کہ جب جناب زکریہ نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ انہیں ایک بیٹا اتا کیا جائے تو ہم نے جناب زکریہ کو یحیہ اتا کیا آخر میں خداوند کریم نے کافروں کا سرانجام بیان کیا اور مومنین کی جزا کا تذکرہ کیا اور پھر مومنین کی جزا کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے آیت نمبر ایک سو پانچ میں اشارت فرمایا کہ وَلَقَدْ قَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی السالحون کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یعنی توریت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین جو ہے وہ اس کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک اور صالح بندے ہی ہوں گے اور یوں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ہے انبیاء کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ حج ہے کہ جس کی اٹھتر آیات اس پارے میں شامل ہیں یعنی پوری سورہ حج کہ جس کی کل آیات اٹھتر ہیں وہ اس پارے میں شامل ہیں سورہ مبارکہ حج کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام شہر فرماتے ہیں کہ من قرآ سورة الحج فی کل ثلاثت ایام لم تخرج سنتہو حتی يخرج الى بیت اللہ الحرام و ان مات فی سفرہی دخل الجنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ حج کو ہر تین دن میں یعنی ہر تین دن کے بعد پڑے گا یعنی ہر تین دن میں سورہ مبارکہ حج کی تلاوت کرے گا سال نہیں گزرے گا مگر یہ کہ وہ انشاءاللہ تعالی حج کے لئے روانہ ہوگا اور اگر سفر کے درمیان وہ مر جائے تو خدا و انہی کریم اس کو جنت میں داخل کرے گا رابی نے سوال کہا کہ فَإِنْكَانَ مُخَالِفًا کہ اگر یہ سورہ مبارکہ حج کی تلاوت کرنے والا مخالف ہو یعنی اس کا تعلق مقتب تشیح سے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اور وہ سفر میں نکلے سفر میں مر جائے تو ایمان نے فرمایا کہ تو خدا و انہی کریم اس کے جو عذاب ہے اس کے بعد عذاب میں کمی کرے گا اور تخفیف کرے گا سورہ مبارکہ حج کی ابتدائی دو آیت میں قیامت کی حولناکی کا تذکرہ ہوا اور خدا و انہی کریم نے اشار فرمایا کہ کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو تقوی اختیار کرو کیونکہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے وہ بہت بڑی چیز کیا ہے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور اس دن تم لوگو کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش پھیر رہے ہوں گے لیکن وہ بہوشی کے حالم میں نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ اصل معاملہ یہ ہوگا کہ خدا کا جو عذاب ہے وہ بہت ہی شدید ہے پھر اس کے بعد خدا و انہی کریم نے ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہ خدا کے بارے میں بغیر علم کے لڑتے جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں پھر اس کے بعد خدا و انہی کریم نے دوبارہ محشور ہونے کو یعنی جب انسان مر جائے گا اور ماننے کے بعد جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کو خدا و انہی کریم نے دو مثالوں کے ذریعے سے سن جایا ہے آیت نمبر پانچ میں خدا و انہی کریم اشار فرماتا ہے یا ایہا الناس ان کنتم في ریب من البعث فانا خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الارحام ما نشاو الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفا ومنكم من يردو الى ارض للعمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئہ وطر الارض حامدتا فاذا انزلنا علیہ الماء احتزت وربت وانبتت من کل زوج بحیج خدا و انہی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں کچھ شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے میں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے تو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں ایک مٹی سے خلق کیا پھر مٹی کو نطفے میں تبدیل کیا نطفے کو ہم نے خون میں تبدیل کیا خون کو ہم نے گوش کے لوتھڑے میں تبدیل کیا پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائیں ہڈیوں پر ہم نے گوش کو چڑھایا پھر اس کے بعد تمہیں تمہاری ماں کے رحم میں ایک موین مدت تک رکھا اور پھر اس کے بعد تمہیں بچے کی صورت میں اس دنیا میں خارج کیا اور پھر اس کے بعد جب تم اس دنیا میں آ گئے اور اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو تم میں سے باس کو ہم نے اسی وقت اپنی جانب بلا لیا یعنی جوانی کے عالم میں ان کو موت دے دی اور باس کو ہم نے جو اس کی عمر کا آخری حصہ تھا یعنی بڑاپے کا حصہ وہاں تک پلٹا دیا تو کہا کہ جس طریقے سے تم کچھ نہیں تھے اور ہم نے تمہیں خلق کیا اور اتنے سارے تمہارے تخلیق کے مراحل گزارے تو جب وہ کام ہمارے لئے مشکل نہیں تھا تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہمارے لئے کیسے مشکل ہے تو یہ پہلی مثال پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اسی آیت میں دوسری مثال دی کہ تم بنجر زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خوشک ہو جاتی ہے پھر ہم اس کے پر بارش برساتے ہیں تو دوبارہ وہ اس کے پر کھیتی اکتی ہے اور وہ دوبارہ پھل دینے لگتی ہے تو جس طریقے سے زمین مردہ ہو کر ہم زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں بے عین ہی اسی طریقے سے ہم تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کریں پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تذکرہ کیا کہ خداوند کریم حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے قیامت یقیناً آ کر رہے گی اور خداوند کریم ہر قبر میں سونے والے کو دوبارہ اٹھائے گا پھر دوبارہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں میں سے کچھ افراد وہ ہیں جو بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے خدا کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں گیارویں آیت میں لوگوں کی ایک اور قسم خداوند کریم نے بیان فرمائی فرمائی کہ کہ لوگوں کی ایک قسم یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت ایک طرف ہو کے کرتے ہیں یعنی یک سوئی سے اور تمام معاملات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں جب تک ان پر خیر پہنچتا رہتا ہے تو وہ اللہ سے مطمئن رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں لیکن جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنا مو پھیڑ لیتے ہیں خداوند کریم ایسے افراد کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو ایسے افراد جب ان کی دنیا چلتی رہے تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جب ان کو کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسے افراد دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے یعنی جب انسان کی دنیا بھی خسارے میں پڑ جائے کھٹائی میں پڑ جائے اور آخرت بھی خسارے اور نقصان میں ہو جائے اس سے بڑھ کر انسان کا خسارہ اور کیا ہوگا پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے شرک کی مضمت کی اور جو شرکہ ہیں جن کو کفار مشرقین اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی بیبیسی کو بیان کیا اور صاحبہ نے ایمان کا تذکرہ ہوا ان کی جزا کا تذکرہ کیا قیامت میں خداوند عالم مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان فیصلہ سنائے گا مثال کے طور پر یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ ہم یہودیوں کے درمیان عیسائیوں کے درمیان صابعین کے درمیان اور مشرقین کے درمیان جو ہے وہ ہم فیصلہ سنائیں گے اور مجوسیوں کے درمیان اور کافروں کے عذاب کا تذکرہ کیا اور مومنین کی جزا کا تذکرہ کیا پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے سے اور مجد الحرام سے روکتا ہے اسے ہم دردناک عذاب کا مزا چکائیں گے اور پھر خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اور اسے تواف کرنے والوں نمازیوں رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کریں اور لوگوں کو حج کا حکم دیں اور پھر آیات کا ایک طویل سلسل آئے کہ جس میں خداوند کریم نے حج کے فقی احکامات کو بیان فرمایا تقریبا آیت نمبر سنتیس تک خداوند کریم نے حج کے احکام کو بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد جہاد کا تذکرہ ہوا اور خدا کی جانب سے نسرت کا ذکر ہوا اور رسول اللہ کو تسلی دی گئی کہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے پھر فرمایا کہ کافر عذاب خدا کے بارے میں اجلت سے کام لیتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ اس عذاب کو جلدی سے ہم پر لے آو یعنی مزاق کے طور پر اور تنز اور تانے کے طور پر کہتے ہیں جبکہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتا اور کتنی ہی بستیوں کو اللہ نے محلد دی جبکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے اور پھر اچانک سے اللہ کے عذاب نے ان کو اپنی گرف میں لے لیا اس کے بعد خداوند کریم نے انبیاء کی اسمت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے انبیاء کو شیطان سے بچا کر رکھا ہے پھر کافروں کی سزا اور مومنین کی جزا کا تذکرہ ہوا توحید کا بیان ہوا کئی آیت میں خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا اور آخری آیت میں خداوند کریم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دلائی اور یوں اس طریقے سے یہ قرآن مجید کا سترواں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین